بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانو کشمیر الیکشنز کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد میرا مریم نواز حیبہ سے ایک ہی سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ دھاندلی کس سیڈ پر ہوئی؟ کس سیڈ پر دھاندلی ہوئی؟ وہ کہنی ہے نا کہ دھاندلی ہوئی نتائج کو نہیں مانتے مجھے سپیسیفیکلی سیڈ بتائیں کس سیڈ پر دھاندلی ہوئی؟ کیونکہ جو نتائج آئے ہیں وہ بالکل سرویس کے این مطابق ہیں حقائق اکٹھے کرنے کے بعد ہم نے جو آپ کو پردکشنز دی تھیں نتائج بلکل اس کے مطابق ہیں سوائے ایک سیڈ کے جو یعنی جتنی ویڈیوز میں نے کی جو پروگرامز میں میں نے کہا اور جو میں نے کولمز میں لکھا اس میں جن جن حلقوں کا میں نے ذکر کیا سوائے ایک سیڈ کے باقی سارا نتیجہ وہی آیا ہے جو میں نے پردکشن کیا تھیں جو باقی لوگوں نے پردکشنز کیوں گی شاید ویسا ہی نتیجہ ہوگا تو میرا سوال یہ ہے کہ جب میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کس سیڈ پر کس کی پوزیشن بہتر ہے جب کوئی اور دوسرا تیسر شخص اندازہ لگا سکتا ہے تو یہ نون لکھ والے یا مریم نواز کو اندازہ کیوں نہیں تھا کہ اس سیڈ پر پوزیشن کیا ہے جب ایک عام آدمی کو نظر آرہا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا اور کس کی پوزیشن بہتر ہے یعنی آپ صرف تحریک انصاف کی نہیں جہاں پر ہم نے کہا کہ نون لکھ جیتے گی وہاں سے نون لکھ جیتی جہاں سے ہم نے کہا پیپلز پارٹی جیتے گی وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی جہاں سے ہم نے کہا تھا تحریک انصاف جیتے گی وہاں سے تحریک انصاف جیتی اور میں باقی لوگوں کو سن رہا تھا میرے 92 نیوز میں ہمارے آفس میں بھی بہت سارے لوگ اٹھارہ انیس بیس سیٹوں کی بات کر رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ میری جو ورکنگ ہے جو میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے پیپر پر کیلکولیٹ کیا ہے جو میری نمائندوں سے بات ہوئی ہے جو میرے اندازے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پچیس سیٹیں نکال رہی ہے اور آپ دیکھئے کہ پچیس کے لگ بھگ ہی سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف نے نکالی ہیں میں آپ کو چند سیٹوں کے مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر میرپور ون ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ سیٹ ہوتی ہے جو آج تک جب سے پاکستان بنایا ہے جب سے کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ سیٹ ہمیشہ اس پارٹی کی ہوتی ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے ہمیشہ آج تک ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا کہ نتیجہ مختلف رہ وہی ہوا اور پھر جو امیدوار تھے وہ بھی بہتر امیدوار تھے پاکستان طریقہ انصاف کے تو اہلے ون میرپور جو ہے وہ آسانی سے پا پاکستان طریقہ انصاف نے جیت لی میرپور ٹو میں ہم نے کہا تھا کہ چودی مجید صاحب کے بیٹے کاسے مجید پاکستان پیپوس پارٹی کے ہیں یہ سیٹ نکال لیں گے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ پر ہے یہ ہوای باتیں تو ہیں نہیں میں نے اس جب میرپور کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کاسے مجید جو ہیں وہ یہ سیٹ نکال لیں گے اور یہ آپ میرے نوٹس دیکھئے یہ میں نے پورے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اس میں ان نوٹس میں جو اگر میرپور کی ہم ب بار یہ دیکھئے اگر آپ پڑھ پا رہے ہیں اس کو تو یہ آخری لائن میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ میرپور سے کاسیم مجید پیپوس پارٹی سیڈ نکال لے گی تو یہ میں نے اپنے نوٹس ریار کیے ہوئے تو پیپوس پارٹی نے سیڈ نکال لی اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جب آپ گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں موازنہ کرتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو دادا ہو جاتا ہے میرپور 3 میں آپ دیکھئے بیریسٹر سلطان صاحب کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہ وزیراعظم بننے کی دوڑ میں بھی شامل ہیں اور جو بیریسٹر سلطان صاحب ہے انہوں نے سیڈ جیت لی اگرچہ سیڈ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا لیکن ہم نے کہا تھا کہ جو بیریسٹر سلطان ہے سیڈ نکال لیں گے پھر بھمبر 1 کی بات کریں تو ہم نے کہا تھا کہ کرنل وقار نون لیگ کے سیڈ نکال لیں گے اور نون لیگ نے سیڈ نکال لی اب اگر دھاندلی ہی ہونی تھی تو پھر یہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی جو نون ل ایک جہاں سے جیتی نظر آتی وہاں پر بھی دھاندلی ہونی چاہیے تھی وہاں پر دھاندلی کیوں نہیں ہوئی اچھا اب آپ کرنا اچھا میں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ بھمبر سے پی ٹی آئی چوتھے نمبر پر رہے گی اور پی ٹی آئی چوتھے نمبر پر آئی ہے آپ دیکھئے کہ الیکشنز میں جو حلقے ہیں اس کی صورت حلقہ اندازہ لگانا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جنرل الیکشنز میں بھی ہم کہہ تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک سو بیس ایک سو پندرہ ایک سو دس سے اور ایک سو بیس سے زیادہ سیٹہ ہیں یہ دو آئیں تھی تو جب آپ الیکشنز کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک حلقے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے پھر ایل ایس ایکس بھمبر ٹو کی بات کریں چودھے ریلی شان سونی آزاد ح احسیت میں کسی پارٹی کے بغیر اور اس مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ تھا تو انہوں نے کیوں نہیں جیتنا تھا یہ آرام سے ایک سادہ سی ویکٹری تھی جو ان کو مل گئی تو اس میں اگر آپ کہیں کہ جی علی شان سونی جن کے کافلے پر نون لیک کے لوگوں نے ان کے کافلے پر پتھروں بھی کیا ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا کل کل الیکشن کے دوران پولنگ کے دوران لیکن انہوں نے سیٹ جیتی تھی وہ سیٹ جیت گئے تو اس میں دھاندلی کیسے ہوئی اچ میں نے آپ کو کہا تھا کوٹلی کی آپ میری پیچھلی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں میں نے کہا تھا یہاں تحریک انصاف نہیں جیت سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ٹکٹ ہی غلط بندے کو دیا گیا ہے یہاں نئی مارزو کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں پانچ سال سے کام کر رہے تھے ان کی جگہ ایک بزنسمن کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا نوجوان ہے کبھی الیکشن لڑا نہیں پتھا ہی کچھ نہیں ہے نئے علاقے میں نام ہے لوگوں نے پہلے مین گنڈاپور صاحب کی کوششوں سے ان کو ٹکٹ ہو گیا لیکن انہوں نے جیتنا ہی نہیں تھا یہاں پر مقابلہ ہی مقابلے میں ہی وہ نہیں تھے اور یہ ہوا وہ چوتھے نمبر پر آئے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید بڑھانوی سیٹ جیتیں گے اور وہ جیت گئے پھر ایلیٹن کوٹے کی بات کریں یہاں پر رپیڈکشن ہماری تھوڑی سے غلط ثابت ہوئی ہے میں نے کہا تھا چودری یاسین اور ملک یوس یوسف کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے لیکن ملک یوسف سیٹ نکال لیں گے لیکن ملک یوسف دھائی سو ووٹوں کی فرق سے سیٹ نہیں نکال سکے اور ان کے ساتھ جی بیڈ لک ہے یہ ہر دفعہ دو دھائی سو چار سو پانچ سو ووٹوں کے فرق سے ہار جاتے ہیں اور دھائی سو ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ ہار گئے ہیں ہمارا اندازہ تھا کہ یہ سیٹ ملک یوسف نکال لیں گے تو میری پرڈکشن یہ غلط ثابت ہوئی ہے ملک یوسف کے حوالے سے اور وہ بھی دو دھائی سو ووٹوں کے فرق سے تو اتنا مارجن تو چلتا ہے پرڈکشن میں اب ہم کوئی ریزلٹ تیار کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسیسمنٹ دے رہے ہیں تو یہ ایک سیٹ کی پرڈکشن غلط ہوئی پھر اہلے اگر پندرہ کی بات کریں سردار تنویلیاز کی یہاں میں نے کہا تھا کہ سردار تنویلیاز یہ سیٹ جیت جائیں گے مشتاق مناس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا لیکن غلط یہ ہوا میں نے کہا تھا کہ مشتاق مناس دوسرے نمبر پر آئیں گے مشت چار ہزار ووٹ لے کر تیرے نمبر پر ہیں یہ صورتحال ہے تو اب آپ اگر آپ کہیں کہ مشتاق مناس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو چلیں دھاندلی سے تو ہروایا جاتا ہے نا کسی کو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے تیرے نمبر پر جانا یہ دھاندلی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے لوگوں نے آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے اور مشتاق مناس صاحب کی ہار کی وجوہات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہی بتا رہا تھا کہ ان ان کا ووڈ بینک جو دور دراز دہات کے علاقے ہیں اوپر گنگا چوٹی سدنگلی سوٹالا یہ جو علاقے ہیں وہاں پر ان کا ووڈ بینک تھا پیشی مرتبہ اور ان لوگوں کا شکوہ یہ تھا کہ بھئی پانچ سال میں مشتاق مناس صاحب آئی نہیں ہے ہم ان کا مکھڑا پانچ سال بعد دیکھ رہے ہیں جو میرا پروگرام نائنٹی ٹو میں چلا تھا اس میں بھی لوگوں نے آن ریکارڈ یہ کہا تھا کہ بھئی آج ہم پانچ سال کے بعد مشتاق مناس صاحب کو دیکھ رہے ہیں تو ای ایسی صورتحال میں ان کا جیتنا مشکل تھا لیکن تیرے میں نمبر پر آنا یہ تو بہت ہی حیران کون بات ہے آجا پھر اسی طرح سے اگر اہلے پچیس و چھبیس کی بات کریں وادی نیلم کے دو ہلکوں کی تو یہاں بھی نتیجہ چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں اگریمنٹ ہو گیا تھا یہاں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے شاہ غلام قادر جو سپیکر تھے اور پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید یہ دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے لیکن الیکشن کے آخر میں جا کے انہوں نے اتحاد کر لیا میاں وحید سے کہا کہ تم چھبیس پچیس میں ویڈراؤ کر لو چھبیسے لڑو شاہ غلام قادر نے چھبیسے ویڈراؤ کر کے پچیسے الیکشن لڑا ایک جگہ پہ پیپلز پارٹی نے نون کو سپورٹ کیا ایک جگہ پہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اور اس سپورٹ سے دونوں یہ سیٹیں نکالنے میں کامجاب ہو گئے پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ کی چوئیش بھی اتنی اچھی نہیں تھی میں نے اپن میں نے کہا تھا کہ سردار گولے خندہ کوئی بہتر چوئیس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک 85 سال کے بزرگ سیاستدان ہے اور 15-20 سال سے سیاست سے آؤٹ ہے اگرچہ وہ نیک نام ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے سکینڈلز مشہور نہیں ہیں لیکن وہ بہت عرصے بعد سیاست میں آ رہے ہیں بہت بڑے ہیں اور شاہ غلام قادر جو ہیں ان کیا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ویسے ہی گرگا چاہیے تھا تو ٹکٹ کی چوئیس اتنی اچھی نہیں تھی اور یہاں سے سردار گولے خندہ ہار اور یہ سیٹیں بھی توقع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھئی اگر دھاندی ہونی تھی یا ترجعہ کاروں نے پی ٹی اے کو جتانا تھا تو پھر میں کہتا نہ کہ شاہ غلام قادر بھی ہاریں گے پھر میں کہتا نہ کہ جی نون لیگ جو ہے کہ کرنل وقار بھی ہاریں گے تو پھر ہم ان کو اپنے ترجعوں میں کیوں جتا رہے تھے آچہ پھر آپ اہلے 32 تیس کی بات کریں بلکل توقع کے مطابق میں نے کہا تھا 32 مقابلہ بہت سخت ہے کیونکہ زیشان جو ہیں وہ نئ امیدوار ہیں زیشان حیدر پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑے اور وہ وزیراعظم کا مقابلہ میں ان کو اتار دیا گیا ہے تو وہی ہوا جہاں سے 32 سے وہ جیت گئے اور 33 سے راجہ فاروق حیدر ہار گئے 32 سے وہ جیتے تو پیپلز پارٹی کے اشفاق زفر نے بہت ہی تکڑا مقابلہ کیا اور تین چار سو ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے ہیں یعنی راجہ فاروق حیدر صرف تین چار سو ووٹوں سے پیپلز پارٹی سے جیتے ہیں اور دس ہزار کے قریب ووٹ تحریک انصاف کے نوجوان امیدوار زیشان حیدر نے لیے اگرچہ ان کی پروفارمنس بھی پہلی مرتبہ الیکشن لڑتا ہوئے اتنی بری نہیں ہے لیکن بہرحال وہ سیٹ نہیں جیت سکتے تھے اور یہ تواقع کے مطابق تھا اب اگر ہم نے غلط تجزیہ کرنا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر بھی نہیں جیت سکتے ہیں کیوں کہ راجہ فاروق حیدر 32 سے جیت جائیں گے 33 سے ہار جائیں گے تو یہ تجزیہ دیکھی اگر میں کر سکتا ہوں اور میرے پاس کوئی پچاس لوگوں کی ٹیم نہیں ہے نہ میں گیلپ سروے جیسے ٹیم رکھتا ہوں نہ میرے پاس کوئی اور بڑی ٹیم ہے اور میں نے یہ سروے کر کے اپنے پروگرامز میں کل کی ٹرانسویشن میں جو 92 پر ہوئی ہے یا جو میں نے پروگرامز جو کولمز لکھے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر اس پلیٹ فارم پر یوٹیوب پر ویڈیوز کی ہیں اس میں اگر ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک ثابت ہو رہے ہیں تو یہ تجزیہ مریم کیوں نہیں کر رہی تھی میرا خیال ہے یہ ریزلٹ ان کی بھی توقع کے این مطابق ہے اس لیے بڑے جھیمپے ہوئے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نتائج کو نہیں مانتے اور یہ اور وہ لیکن پیپلز پارٹی کی کار کردگی بہت بہتر یہ گیارہ سیٹوں کے ساتھ انہوں نے بہت تگڑا اور اچھا مقابلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین بہت منظم ہے بہت بہتر ہے جلسے تو چلیں جو بلاول نے کیے سو کیے ان کے کینڈی ڈیٹس نے اپنے ہلکوں میں بہت اچھی کیمپین کیے تو بھائی یہ ریزلٹ بلکل توقع کے مطابق ہے اس میں میں پچیس سیٹیں ایکسپیٹ کر رہا تھا پچیس سیٹیں ملی ہیں ایک آتھ سیٹ اوپر نیچے ہوئی ہے اتنا مارجن جو ہے وہ ہوتا ہے اب مجھے مریم نواز سے وہی میرا ایک آخری سوال ہے اور وہی میرا پہلا سوال تھا کہ آپ سیٹ بتائیے ہلکہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے سیٹ نمبر بتائیں اہلے پندرہ اہلے بارہ اہلے تیرہ اہلے چودہ اہلے دس سیٹ نمبر بتائیں آپ کے ساتھ کہاں دھانلی ہوئی ہے اور کیسے دھانلی ہوئی ہے پھر ہم مانیں گے کہ الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے وگرنا نتائج تبقوں کے بالکل مطابق ہیں اس کو مان دیجئے اس کو تسلیم کر لیجئے ورنہ شہباز شریف پریس کانفرنس کر چکے ہوتے رانہ سناؤلہ احسن اقبال نونلی کے تمام لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہوتے رات راجہ فاروق ایدر نے جیو پر جنیت کے ساتھ بات کر رہے تھے خود انہوں نے شکر تسلیم کی انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا یہ ابھی ذہنی طور پر محکوم ہیں محکومی سے نکلے نہیں ہیں اور چونکہ وفاق میں حکومت ہے تو ان کی محکومیت قبول کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ووڈ کیا خود قبول کر لیا انہوں نے ورنہ وہ کہتے ہیں راجہ فاروق ایدر کہ دھاندری ہو رہی ہے انہوں نے خود نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کا قصور ہے یہ محکوم ہے ذہنی طور پر اس لیے انہوں نے حکومت جماعت کو ووڈ دیا تو جنیت نے بالکل صحیح سوال کیا کہ آپ جب حکومت میں تھے تو تب آپ کو ان کی محکومیت نظر نہیں آئی کہ جب آپ کی یہاں پر حکومت تھی مرکز میں اور آپ کو یہاں پر کشمیر میں جتا دیا گیا تو تب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں کے ذہنی طور پر محکوم قوم ہیں انہوں نے ایک ہزار سال پرانی تاریخ شروع کر دی بارال یہ توقع اور اسیسمنٹ کے مطابق ریزرٹس ہیں بلکل حیران کن میرے لینئے ہی ہیں سوائے اس سیٹ کے مشتاق مناس دوسرے کی بجائے تیرے میں نمبر پر چلے گئے یا کچھ اور سیٹوں پر اس طرح سے ہوا ایک دو سیٹوں پر